اسلام علیکم دوستو خوش آمدید کیا تم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ٹائٹل اور تھمنیل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج ہم پاکستان فلم ایڈسٹری کی لیجنڈ ایکٹرس نیشو صاحبہ اور تسلیم فاضلی صاحب کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تسلیم فاضلی صاحب جو کہ شاعر بھی تھے اور بہت بڑے نغمہ نگار تھے سید گھرانے سے ان کا تعلق تھا تسلیم صاحب ایک ایسا نام ہے جن کو ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا اور جتنے بھی ہمارے لیجنڈ فنکار ہیں ان کے اوپر تسلیم فاضلی صاحب کے لکھے گئے گیت پکچرائز ہوئے جن میں محمد علی صاحب زیبہ صاحبہ ممتاز صاحبہ شبنم صاحبہ بابرہ شریف صاحبہ غلامہ حدید نشو صاحبہ خود بے شمار ایسے فنکار تھے جن پر ان کے لکھے گئے گیت پکچرائز ہوئے نشو صاحبہ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ان کا جو سونگ تھا یوں ہی دن کٹ جائے فلم بہشت کا یہ انہی کا لکھا ہوا تھا پھر تیرے قدموں میں پکھر جانے کو جی چاہتا ہے یہ سوسائٹی گرل کا سونگ تھا اور میرا بڑا ہی فیورٹ یہ سونگ تھا یہ بھی اسفیم فازلی صاحب کا لکھا ہوا ہے بہت خوبصورت ہے میرا سلم یہ انہوں نے لکھا تو نشو صاحبہ کے لئے تھا پھر بعد میں پھر ان کو کہا گیا کہ نشو صاحبہ کے اوپر یہ سوٹ نہیں کرے گا پھر بعد میں وہ شبنم صاحبہ پر فلم آیا گیا اس کے علاوہ سپر ڈوپر ہیڈ سونگ جو درد ملا اپنوں سے ملا یہ بھی انہی کا لکھا گیا گانا تھا یہ دنیا رہے نہ رہے میرے ہم دم اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار گیت لکھے اگر ان کے گیتوں کا جو سلسلہ ہے وہ میں بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لینٹھی ہو جائے گی بہرحال مزید ایک بہت خوبصورت سونگ میرا ایک کام کر دونا یہ دل میرے نام کر دونا نشو صاحبہ اور تسلیم صاحب کی شادی جب ہوئی تو ان کی شادی پانچ سال تک رہی ان میں سے ان کی ایک بیٹی ہوئی جن کا نام عائشہ فاضلی ہے جو کہ کبھی بھی پردہ سکرین پر نہیں ہے لیجنٹ ایکٹرس فردوس صاحبہ کی وہ بہو ہیں نشو صاحبہ نے اپنی میموریز اپنے یوٹیوب چینل نشو جی اوفیشل سے شیئر کی تسلیم فاضلی صاحب کے ساتھ ان میموریز میں بہت خوبصورت باتیں ہیں بہت خوبصورت واقعات ہیں قصے ہیں آپ ان کے چینل پر بھی ضرور جائیں اور ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں پانچ سال میں سے دو سال نشو صاحبہ کراچی اپنے سسرال میں رہی اس دور میں انہوں نے شو بیز انڈسٹری کو چھوڑ دیا تھا یعنی کہ اپنی فیملی میں وہ اتنی انوالو ہو گئی تھی کہ اپنا اروج کا زون کا ٹائم تھا اس کو چھوڑ کر انہوں نے جو کھریلو زندگی تھی وہ اپنا لی نشو صاحبہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی تب سے لے کے اب تک اور کھانے کے حوالے سے ہی ایک سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کی جو نند تھی ایک دفعہ نشو صاحبہ نے بتایا کہ ان کا موٹ کسی بات کے لیے آف تھا تو ان کی جو نند تھی سلیم فاضلی صاحب کی بڑی سسٹر جو تھی انہوں نے نشو صاحبہ سے کہا کہ آئے آپ آ کے کھانا بنا لیں تو نشو صاحبہ کا موٹ کسی وجہ سے آف تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں کھانا نہیں بناوں گی وہ وہاں سے چلی گئی اور انہوں نے کھانا بنایا اور پھر نشو صاحبہ کے روم میں آئی اور انہیں کہنے لگی کہ کھانا بن گیا ہے ٹیبل پر لگ گیا ہے آپ آئیے اور کھانا کھا لیجئے بلکیس آپ آئے اور کھانا کھا لیں کیونکہ ان کو ان کے سسرال میں بلکیس کے نام سے ہی مخاطب کیا جاتا تھا تو نشو صاحبہ کی بقول کہ وہ حیران ہو گئی اور ان کے طرف دیکھنے لگی کہ کھانا بن گیا ہے اور ٹیبل پر بھی لگ گیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میرا موڈ نہیں ہے میں کھانا نہیں کھوں گی نشو صاحبہ نے کہا تو ان کی جو نن تھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گی تو گھر میں کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا یہ ان کا عالی ضرف تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی جس پر نشو صاحبہ نے کہا کہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی یہ غلطی وہ نہیں دہرائیں گی پرحال انہوں نے بتایا کہ دوسری صبح وہ سب سے پہلے اٹھ گئی اور انہوں نے کہا کہ بتائیے کیا بنانا ہے ان کی زندگی ماشاءاللہ سے بہت اچھی گزر رہی تھی پر شاید اس زندگی کو کسی کے نظر لگی نشو صاحبہ نے بتایا کہ سلیم فاضری صاحب کے ساتھ وہ شاپنگ کرنے گئی اور سلیم صاحب نے سیون اپی ان کو وومٹ ہوئی اور ہارٹ اٹیک ہوا اور بیس منٹ کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی سترہ اغسط انیس سو بیاسی کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی محس تیس پرس کے تھے جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے نشو صاحبہ نے بتایا کہ تقریباً ایک سال تک ان کو یہ وہم تھا کہ شاید ابھی ان کے مرہوم شہر سلیم فاضری صاحب آ جائیں گے ابھی آ جائیں گے یعنی کہ وہ ان کی یادوں سے نکل نہیں پا رہی تھی اور بہت تکلیف کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی تھی انہوں نے زندگی کا مقابلہ کیا اپنے بچوں کے لیے اور ایک باہمت کاتون بن کے وہ سامنے آئیں اور بڑی مشکل سے انہوں نے خود کو سمحالا تو تسلیم فاضری صاحب کو آج بھی آت کرتے ہوئے نشو صاحبہ اپتیدہ ہو جاتی ہے آپ کو یہ سٹوری کیسی رہ گی آپ نے ایک امیٹس کے ذریعے ضرور بتانا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تسلیم فاضری صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے اور نشو صاحبہ کو اور ان کی فیملی کو صبر و جمیلت آ کریں امین سب محمد اب بہت سارا خیار رکھئے گا تو ہمیں ہاتھ رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ